اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ جیننگ ڈیزائنی فارمشنل پیر فارم سے میں آج آپ کو لیاؤٹ کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ مینویل لیاؤٹ کیسے کر سکتے ہیں بغیر ٹوٹسٹیشن بغیر تھرلو لائٹ کے ساتھ ڈرائنگ کی مدد سے بیلڈنگز کالنگ ان کی فٹنگز کی متعلق پوری لیاؤٹ کمیس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایک فٹنگ کا پلان اوپن ہوگا ہوا ہے یہ ایک بیلڈنگز کا پلان ہے جس کے اندر مختلف اس کی فٹنگز اور کالمز کی پوری ڈیٹیل ہے یہ فٹنگ پلان یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ پورا اس کا پلان اس کی ڈیمینشن اس کے اندر سیکشنز وغیرہ کالم وغیرہ یہ بلیک کلر میں مارک ہوئے میں اس کے اندر سارے اور اس کے اوپر ان سب کی ڈیمینشنز وغیرہ دی گئی ہے اوپر اس کے گریڈز وغیرہ سارے مارک ہیں وان ٹو ٹری فور اور ادھر اے بی سی ڈی تو یہ یہ فٹنگ پلانز ہیں ہمارے پاس اس کے اندر کالمز وغیرہ اس کی ڈیٹیل ساری تو یہ اس کی مدد سے میں آپ کو اس کے کالمز اور فٹنگز کی لیئیوٹ بتاؤں گا پڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈرائنگ کا انٹو دیکشن دے دوں تو یہ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مار پاس یہ ادھر کالمز مارک ہیں یہ بلیک کلر کی شکل میں جو آئی لائٹ ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ان کے سی دو نام اس ان کے لکھے ہیں میں سی ون سی ڈو اور مختلف قسم کے کالمز جو ان سے بھی کالم چینج ہوئیں گے اس کا نام انہوں نے چینج کیا ہوگا اور ساتھ اس کے ٹیپیکل سیکشن کے اندر اس کی ڈیٹیل دی بھی ہوگی کہ مار پاس ادھر تین قسم کے کالم آ رہے ہیں کالم ون کالم ّھری اسی طرح ایک اینجا سی ون سی ٹو اور سی تھری آپ نے اسی طرح دیکھنے ہیں ان کے سیزز کچھ سیزز اور اسی ٹیل کی ڈیٹیلز وغیرہ اسی طریقے سے یہ آپ کو ادھر سیکنڈ نمبر کے اندر یہاپ کو ادھر فٹنties اس کی نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس یہ ایف ون ہمار پاس فٹنگ ہے اسی طرح یہ بھی ایف ون کی فٹنگ ہے نیچے آپ آ جاتے ہیں تو یہ ہمار پاس ان کی فٹنگز کی ڈیٹیل ہے ان کے اوپر فوٹنگز کے مارک میں سارے اس طرح کی یہ ڈرائنگ ہوتی ہے اور یہ ادھر یہ فوٹنگ کی پوری ادھر اس کی ڈیٹیل بنی ہوئی ہے اس کی شیپ بنی ہوئی ہے اور اس کا سائزز سائیڈ کے اوپر دکھا ہوا ہے یہ میں ادھر سے ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے جس کے اندر فوٹنگز اور کالم جا رہے ہیں جو لوکیشن ہوئے گی اس کی ڈیٹیل آپ کو ٹیپیکل سیکشن جو اس کا ساتھ سیکشن کاتا ہوا ہوگا ا 원� کا پوری ڈیٹیل آ رہی ہوگی جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ ہممارا پاس اسی طرح ایف ڈو ایف ڈرہی اور ایف فور اور یہ اسی طرح یہ رنگز کے اندر پوری ٹیٹیل ہوتی ہے یہ اسٹریکچر کی رنگ ہوتی ہے اور اسٹریکچر کی رنگ کے اندر اس کی پوری ٹیٹیل موجود ہوتی ہے رنگ ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں سب سے پہلہ آرکیٹیکٹ پلان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس چیکچر پلان ہوتا ہے تو جو ہم لی اوڈ کرتے ہیں وہ ہم اس چیکچر پلان کی مدد سے فٹنگز اور کالنز کی لی اوڈ وغیرہ ادھر کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر ہفٹی ایٹ فٹ کا ڈسٹنس ہے گا اور اوپر ہمارے پاس تھائٹی فٹ کا ڈسٹنس ادھر ہے ٹوٹل ڈسٹنس ہمارے پاس یہ ہے اس کے ساتھ اس کی بانڈری والد وغیر جاری ساری اور اس کے اندر اس کے کالنز اور اس کی ڈیٹیل ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر دو لائنز لگانی ہیں ایک 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 ایکسز اور y ایکسز 58 فٹ ہمارے پاس ٹوٹل لائنز ہے ڈوائیڈ بائی ٹو کر دیں گے تو ٹوٹنین فٹ آپ کے پاس ادھر سے اس کی بن جائے گی تو ادھر سے ہم نے اس کی سنٹر لائن جو لگانی ہے وہ ٹوٹ نائن فٹ کے اوپر لگانی ہے ٹوٹ ہمارے پاس ایک سیڈ کے ڈسٹنس ہو جائے گا اور 29.40 ہمارے پاس second line کا تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس x-axis بنے گی اور اوپر ہمارے پاس 34 feet کا distance اس کو آپ divided by 2 کریں گے تو 29 feet بن جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ایک straight line اس کی y-axis کی لگانی ہے 29 feet کے اوپر تو یہ آپ نے سب پہلے x-axis اور اس کی مدد سے y-axis کی line لگانی ہے اور ان کی مدد سے lines کی مدد سے ہم نے پوری کی پوری columns اور fittings کی layout کرنی ہے تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی details کی بتا دکھوں یہ اوپر آپ دے سکتے ہیں ادھر 58 feet اور 70 feet پر 34 feet ہے سب سے پہلے ہم نے x-axis لگانی ہے اس کی جو بھی آپ کے پاس یہ رہی ہوئے گا اس کو آپ نے divided by 2 کر دینا ہے اور ایک line لگانی ہے اور x-axis کی مدد سے ہم نے 90 feet کے اوپر اس کی y-axis لگانی ہے اور میرے پاس ادھر اس کا distance 17 feet ہے اور پھر ان دونوں lines کی مدد سے ہم نے اس کے corners mark کرنے ہیں x-axis اور y-axis کے انہی center line کی مدد سے جو sketch آپ کے سامنے در نظر آ رہا ہے تو امید ہے یہ آپ کو تھوڑا سی introduction میں نے دیا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سب سے پہلے ہم نے اس کی x-axis اور y-axis کی لگانی ہے center نکال لینا ہے جو بھی ہمارے پاس building ہے school ہے گر ہے اس کے ساب سے اس کے بعد ہم نے manual layout کرنی ہے پوری footings اور columns کی اور پوری building کی تو یہ اسی طریقے سے یہ میرے پاس یہ site ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے just آپ کو بتانے کے لیے ادھر میں layout کر رہا ہوں ادھر تو میرا channel کو ضرور subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like کیجئے تو اسی طرح سب سے پہلے آپ کو جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی layout کے لیے آپ کے پاس measuring tape steel کا dhory measurement tape چھوٹی five meter کی steel nail چونہ hammer وغیرہ layout کے لیے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے steel کا measuring tape use کرنا ہے fiber یا کپڑے کا نہیں کرنا تو اسی طریقے سے یہ آپ سب سے پہلے میں در آپ کو x-axis کی land لگاؤں گا ہمارے پاس جو بھی آپ کے پاس area ہوئے گا آپ نے اس کے divided by two کر کے اس کا center نکالنا ہے اور center نکالنے کے بعد ایک land لگا دینی اس ریے کے اندر جس طرح یہ میں ادھر آپ کو لگا رہا ہوں یہ land میں بغیر کسی reference کے لگا رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس area ہوئے گا اس کا ہم نے در سے center line لگانی ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے ادھر ایک اس کی پوری area کے اندر land لگانے کے بعد ڈوری رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے x-axis کی ایک line لگا دینی ہے اور line لگانے کے بعد ہم نے اس کی اوپر ہم نے دو تین مختلف قسم کے طریقے کر رہے ہیں y-axis کی line لگانے کے اسی line کے اوپر 90 کے اوپر ہم نے y-axis line لگانی ہے اس کے لیے ایک cause یا arc کا طریقہ ہے دوسرا 3, 4 اور 5 diagonal والا طریقہ ہے تو ہم اس کے اندر arc والا طریقہ use کریں گے اور اس کے مدد سے circle لگائیں گے arc لگائیں گے تھوڑا تھوڑا جسی اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا پوری اس ویڈیو کے اندر detail کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی x-axis کی ایک line کو آپ نے ادھر mark کر دینا ہے سارا اور ایک اس کے mark کرنے کے بعد آپ نے majoring tape کے ذریعے اس کا ادھر سے center mark کرنا ہے ہمارے پاس ادھر اس کا center 17 feet کے اوپر آئے گا تو آپ نے ادھر سے اس کے پوری lines کے اوپر آپ نے جو چونے کی line ایک لگا دی ہوگی اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اس کا center mark کرنا ہے اور دونوں edges mark کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے midging tape open کر دی ادھر سے اور ادھر سے میں اس کا center mark کروں گا 17 feet کے اندر ہمارے پاس total width جو ہمارے plot کیے گی وہ 34 feet ہے تو 34 feet کا high of half بنے گا 17 feet تو 17 feet کے اوپر اس طرح آپ نے ایک line لگا دینی ہے y-axis کے against تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب آپ کے پاس اس کا center آئے 17 feet کے اوپر اس کی مدد سے ابھی ہم نے پوری lines لگانی ہے سب سے پہلے آپ نے 17 feet کے اوپر دونوں side کے اوپر marking کر دینا ہے ادھر سے آپ نے 17 feet رکھنا ہے center کے اوپر اور edge کے اوپر جیدر ہمارے پاس ہم نے تھوڑا سی line extra لگائی ہے تو ادھر سے تاکہ یہ center line وغیرہ آپ کو ادھر سے واضح نظر آئے تو ادھر سے آپ نے 17 feet رکھنے کے بعد ادھر سے 0 کو پر جیدر اس کا 0 ہے ادھر آپ نے ایک لائن لگا دینا ہے وہی excess کے against اور اسی طریقے سے اس کی مخالف سمت کے اندر دوسری side کے اوپر 34 feet کے اوپر آپ نے second line اس کی لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 34 feet ہے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کی ایک لائن لگا دینا ہے تو یہ ہم ار پاس plot کا edge points آ جائیں گے دونوں side کے اوپر اور درمیان میں center line تو اسی اسی طرح آپ ان points کو جو آپ نے side کے اوپر لگایا ہے اس کو آپ nail لگا دے steel کوئی سریعہ ٹھوک دیں دونوں side کے اوپر جس کی مدد سے ہم نے y excess کی لائن لگانی ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے ادھر steel ادھر سریعہ ٹھوک دینا ہے اچھے طریقے سے مضبوط طریقے سے تاکہ آپ کو یہ points ہمیں دور سے نظر ہیں اور انہی points کے اوپر ہم نے اس کی y excess کی لائن لگا دیئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے پہلا point لگایا اس کے بعد جو ہمارے پاس ادھر 34 34 feet کے اوپر second points اس کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے steel کا nail لگا دینا ہے آپ نے کوشش کرنی steel کا nail لگائیں نہیں تو آپ کو ادھر سے بندوں کی کسی helper کی مطب سے ادھر سے magic tape کے لیے arc لگانی پڑے گی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں center line ہے تو ابھی ہم نے ان دو points جو ہم نے لگا دیئے اپنے x excess کے اوپر اس کی مدد سے ہم نے arc کے ذریعے ہم نے اپنے y excess کی line لگانی ہے پوری اس کی center line 90 degree کو پر یہ line ہوئے گی buildings جتنی layout ہوتی ہیں maximum 90 degree اوپر ہوتی ہیں جیدر وہ chain میں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے inch tape کو اس nail کے اندر آپ نے لگا دینا یہ nail ہم نے اسی لئے لگایا ہے اس کی layouts کے لیے اس کی layout کے اندر کہ ہم نے اس کو arc والے طریقے سے لگانا ہے آپ نے arc یا cost لگانی ہے arc یا cost لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس total distance میرے پاس y x اس کی جو ہے وہ fifty eight feet twenty nine feet one sided اس کی بن رہی ہے تو اسی طریقے سے میں نے اس کے اوپر maximum چالیس foot یا پینتیس foot کے اوپر میں نے arc لگانی ہے تاکہ میرے جو center point ہے وہ اپنے area سے باہر ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ بھی area سے باہر لگائیں آپ area کے اندر بھی لگا سکتے ہیں twenty foot nail کے اوپر آپ نے لگا ہوا تھا ادھر سے آپ نے اس کا distance بلکول سموط رکھنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس nail سے لے پوائنٹ ہے تو یہ اپنے ادھر ایک forty feet کے اوپر آرک لگا دینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے چونہ لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرک والا طریق ہے اس کے اوپر ہم نے cross آرک لگانی ہے اور اس کا center line آجائے گی یہ ادھر one sided zero کے اوپر تھی آپ نے ادھر سے انچی tape کو steel nail کے اندر سے نکال دینا ہے اور دوسری side 34 feet والا جو ہمار پاس distance تھا جو ہم نے nail لگا ہے تھا اس کے اندر آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو ہم نے ایک side کی arc 40 feet کے لگائی تھی اور دوسری side رہ دینا ہے یہ آپ کو سکین کو پر نظر آ رہا ہے اور آپ نے اس کے اوپر اس کی coast لگا دی نہیں ہے آرک لگا دی نہیں ہے تو اب یہ لیکن میں آپ کو مزید اس آرک کے طریقے کی ایک دو مثال یں اور ایگزمپل اس ویڈیو کے اندر بنا کے بتاتا ہوں تا کہ آپ کو کسی قسم کی کنفیوزن وغیرہ اس میتھڈ کے اندر نہ رہے تو اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پاس زیرو پوائنٹ کے اندر لگا ہوا ہے تو اگلا دس میں نے دس اس کے اوپر ٹوئنٹی فائی فیٹ کا لے لیتا ہوں آپ بھی لے سکتے ہیں اس کا آپ کو انفارمیشن بتا رہا رہا ہوں اگر آپ ٹوئنٹی فائی فیٹ کے دس س رکھ چاہتے ہیں تو آپ ٹوئنٹی فائی فیٹ کے اوپر اسی طریقے سے اس کی آرک لگا دیں اس طرح ہم نے پہلے لگائی تھی آپ چونہ لگا دیں تو یہ آرک والا میتھڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے چک کرنا ہے جو رائٹ اینگل کا سمپل سا ایک فارمولا یوز ہوتا ہے بہت ایزی میتھڈ ہے تو یہ اس طریقے سے اپنے پہلی طرف سے میجنگ ٹیپ ابھی نکال دینی ہے اور اس کو دوبارہ اپنے پہلے پہلے نیل لگا دینی ہے اور اس طریقے سے ٹوئنٹی فائی فیٹ کے اوپر جو ہم نے آرک لگائی ہے اس کے اوپر ہم نے ٹوئنٹی فائی فیٹ کے اوپر اس طریقے سے سیم ٹو سیم جس لے میجنگ ٹیپ کو آپ نے سٹیٹ رکھ رکھ اور اس میتھڈ کے لیے آپ نے سٹیل کا میجنگ ٹیپ یوز کرنا ہے آپ نے فیبر یا کپڑڑے کا نہیں یوز کرنا اس کے اندر اچھک ہوتی ہے وہ فرق آتا ہے اگر مجبوری ہے تو پھر تو ایک علیہ چیز ہے لیکن آپ کوش کریں لیوٹس کے لیے آپ سٹیل کی امیجنگ ٹیپ یوز کریں تو یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کا دوسرا سیڈ کے اوپر ہماری فیٹ کے اوپر آئے گی میں آپ کو ایک علیدہ ریڈیس لگا کے تھارٹی فیٹ کا اس کے اوپر میں آئیدہ سے لین لگاؤں گا اور ان چاروں پوائنٹس کو میں نے دوری کے ذریعے ملا دینا اور آپ کو دکھا دینا تو طریقے سے آپ نے لگا ہے آپ آرک تھوڑ سی لمبی لگا لیں لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں چونہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے آپ صرف اگر آپ کو پاس نیچے مٹی ہے تو آپ کسی چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس میں تیسرا پوائنٹ لگا رہا ہوں اسی طرح سیم تو آپ نے اس طریقے سے اس کی بیچے مارکنگ کر دینی ہے اور اس کے اوپر چونہ لگا دین ہے میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں میرے چینل کے اندر آپ کو اور بھی ساری اور دوری کی مدد سے اس کو سٹیٹ لائن آپ نے چونے کے ساتھ لگا دین ہے میں دکھاتا ہوں اس کے پوائنٹ سو اوپر سیدھا رکھنا ہے بلکل سٹیٹ آپ نے پہلے پوائنٹ کے اندر سے لے کے اور لاش پوائنٹ تک آپ اس کو ملائیں گے تو یہ آپ کے سارے پوائنٹ سیم ایک ہی لائن کے اندر آنے چاہیے اگر یہ ایک لائن کے اندر نہیں آرہے تو یہ آپ دوبارہ اس کی ورکیم کریں وائی ایک مددہ نیم ہم اپنی پیلڈنگ کی لے اوٹ لگائیں گے اس کے بعد اس کے لائن کریں گے اور اس کے بعد اس کی لائن کی مددہ سے تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ والا جو ایکس اور وائی والا میتھ اگر یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا آپ نے ایک لین لگانی ہے اور اس کے اوپر نائنٹی کے اوپر دوسری لین جو لگانی ہے وہ آپ نے آرک کے ذریعے لگانی ہے اس کے بعد اس کا اس کو میں کراس چیک کراؤں گا آپ کو تھری فور اور فائیو والے دسنس کے ذریعے جو کہ نارمیلی ہر جگہ کو پر یوز ہوتا ہے وہ طریقہ ادھر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن تھری فور اور فائیو فیٹ کے اندر کیونکہ وہ بہت منیمم اگر آپ کے پاسilles لوگ سپیس چیک کرسکتے ہیں آپ ان چیزوں کو کراس چیک کرنے کے لئے کار سکتے ہیں اسی طریقے سے سب سب پہلے میں نے اوپر ادھر نشان لگا دیتا ہوں ادھر ایس ایکسس کہ اوپر اس طرح اور اسی طرح ایکسس کے جو ہم نے لین لگائی ہے اس کے اوپر میں نے فور فیٹ کا آفسیٹ لے کے اور اس کا ادھر اس کو پر لین لگا دیتا ہوں اور اسی طریقے سے ان دونوں پائنٹس کو میں اس کا چیک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس فائی فیٹ کا آنا چاہیے ہمارے پاس تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر یہ پورا فائی فیٹ کا آئے گا تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے جو آپ کے پاس فور اور تھری فیٹ والے ہیں تو اس کے پر آپ رکھیں گے انچی ٹیپ یہ ادھر آپ کے پاس پورا فائی فیٹ آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کو دوسری طرف سے بھی چیک کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم اسی طریقے سے جس طرح ہم نے در لینڈ لگائی ہے تو آپ نے فور فیٹ کی لینڈ دوسری طرف اے تھری فیٹ کی لینڈ آپ نے دوسری طرف بھی لگا دینی ہے اور جو ہمارے پاس فور فیٹ کی لینڈ وہی ایکسس کو پر لگی ہوئی ہے اس کو پر آپ نے ایمیجنگ ٹیپ رکھ کے دوسری سائیڈ کو پر بھی آپ اس کا ڈیگنل چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ادھر سے بھی فائی فیٹ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس یہ پہلے ہم نے لینڈ لگائی آرک کے ذریعے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کراس چیک کیا تھری فور اور فائی والے دسنس والے میتھڈ کے ذریعے آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونے طریقوں کے ساتھ میں نے یہ کام کر دی ہے کیے آپ کو اور اس کو کراس چیک کر رہا ہے تو اسی طریقے سے بھی آپ اپنی اس کی ورکن کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کی آپ نے ایکسس لگانی ہے اس کے بعد آپ نے وائی لگانی ہے اور ان کو ان کا آپ نے کراس چیک کر دینا ہے تھری فور اور فائیو میتھڈ کے ذریعے تو آپ کے پاس یہ دونوں لائنز آ جائیں گی ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے اس کا سائیڈ والے ایکس ایکسس کو لگائے جس کے ڈسٹس ہمارے پاس ٹوئنٹی نائن فٹ تھا یہ ٹوٹل ففٹی ایٹ فٹ ہے تو ہم نے ادھر سے ون سیڈڈ کے اندر آپ نے سینٹر لائن کے اوپر جو آپ نے نیل لگایا تھا اس کے اندر آپ نے میلنگ ٹیپ کو بالکل اس ٹیٹ رکھنی ہے اور اس کے اپوزر سائیڈ کے اوپر ٹوئنٹی نائن فٹ کے اوپر پرپینڈکولر لائن لگا دینا ہے یہ آپ کی ایکس ایکسس کی لائن لگے گی اسی طرح آپ نے اس کے سینٹر لائن پر مثل اوپر آب نے ادھر سے موک کرو آنا ہے میجنگ ٹیپ کو اور یہ در سے سینٹر لائن والے پوائنٹس کو پر بھی آپ نے جا کے اس کا پوائنٹس ٹوئنٹی نائن فٹ کے اوپر آپ نے ادھر مارک کر دینا ہے اسی لینڈ کے اوپر سیم ٹو سیم جس طریقے سے ہمارے پاس لینڈ لگی ہے فیتہ رکھا ہے آپ نے ادھر اس طرح چوننے سے ساتھ اس کا نشان لگا دینا ہے اس طریقے سے بلکل آپ نے تھرڈ پوائنٹ کے اوپر آ جائنا جو کہ ہمارے پاس تھرٹی فیٹ کا تھا وہ آپ نے اس پوائنٹس کے اوپر سے لے کے اور ٹوئنٹی نائنڈ فیٹ کے اوپر ادھر اپنی ایکس ایکسس کا تیسرا پوائنٹ آپ نے ادھر مارک کر دینا ہے چونے کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکیں گے ہم نے ادھر سے جو ہمارے پاس one sided تھے وہ ہم نے لگا دیئے اسی طرح اس کی opposite side ہمارے پاس جو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ٹوئنٹی نائن فیٹ کا ہی distance لگانا ہے ہمارے پاس یہ total distance 58 فیٹ کا ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے measuring tape کو آپ نے دوسرے موو کرانی ہے اور دوسرے side کو اوپر لے آنا ہے اور سینٹر سے آپ نے ٹوئنٹی نائن فیٹ کے اوپر چونے کی لین لگا دینی ہے جس طرح آپ نے پیچھے لین لگائی ہے یہ بیڑے سکون کے ساتھ میں ویڈیو کو بنا رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک پوائنٹس میں نے کسی جگہ پر اس کی سویٹ تیز نہیں کی ہے تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر لین کے اوپر آپ نے اسی طرح اس کی لین لگا دینی ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے ہمارے پاس جو last point اس کا تھا first point اس کے اوپر بھی آپ نے ادھر سے آنے کے بعد 29 فیٹ کی آپ نے آپ نے اس کا مارک کر دینا ہے پوائنٹس تو یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس کی لین آ جائیں گی 29 فیٹ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں offset ہیں اس کو پر ابھی آپ نے ڈوری رکھنی ہے وہ ڈوری رکھنے کے بعد آپ نے اس اس کے اوپر چونہ لگا دینا ہے اسی طرح آپ ان تینوں پوائنٹس کو آپس میں آپ سیدھا کریں پہلے کارنٹس سے لے کے اور پوائنٹس سے تھوڑا سا پیچھے تک آپ چونہ اس کا لگا دیں ڈوری رکھ دیں اور ڈوری کو آپ ازاد کر دیں سینٹر سے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کرم وغیرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے تو آپ نے اسی طرح یہ ڈوری رکھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ لین لگا دینا ہے یہ ہمارا بیلڈنگ کا آؤٹ موسٹ پوائنٹ ہوئے گا فیفٹی ایٹ فیٹ ہوئے گا تو آپ ادھر سے آپ کے پاس یہ لین آ جائے گی اس کے بعد ہم نے دوسری طرف موو کر جانا ہے جو کہ ہم نے تین پوائنٹس اس کے لگا چکے ہیں ایکس ایکسز کے یہ مرپاس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر لین ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے سب سے پہلے پوائنٹس اس کے لگائے تھے اسی طرح سے انٹو سیم آپ نے اس کے اوپر لین لگا دینا ہے چونے کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیاؤٹس بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ اور میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اور یہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھ لی تو آپ کو لیاؤٹس کے جو پرابلمز ہیں وہ سارے سال ہو جائیں گے آپ کو اور آپ کو اس میں کسی قسم کی پرابلمز آپ کو فیلڈ کے اندر نہیں آئے گی تو یہ آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے پاس سامنے دونوں سائیڈوں کی لین لگا دی ہیں اور یہ ہمارے پاس ادھر سے فیفٹی ایٹھ فٹ بن جائے گا اسی طریقے سے ابھی ہم نے وائی ایکسس کی لین لگانی ہے ہمارے پاس اس کا ٹوٹل ڈسنس ہے تھائٹی فور فٹ تو ادھر سے میں آپ کو ڈسنس کا چیک کراتا ہوں سینٹر لین کے اوپر تو ادھر سے آپ نے سیونٹین فٹ کے اوپر آپ نے ادھر کراس لین لگا دینی ہے جو کہ ابھی آپ نے لین لگائی تھی وائی ایکسس کی اسی لین کے اوپر تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو موو کرنا ہے دوسری طرف جانا ہے اور سینٹر لین سے سیونٹین فٹ کے اوپر آپ نے دوسرا آفسیٹ اس کا مارک کر دینا ہے چونے کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو بھی ہماری لین لگیں گے یہ ہماری وائی ایکسس کی لین لگیں گی تو ہمارے پاس پہلے جو لین ہم نے دو لگائی تھی ہماری ایکس ایکسس کی تھی جس اس کا ڈسٹنس آپس میں ففٹی ایٹ فٹ تھا اور یہ دوسری لین جو ہم لگا رہے ہیں ان کا ڈسٹنس آپس میں تھارٹی فور فٹ بنے گا اور سیونٹین فٹ سیونٹین فٹ اس کے دونوں سیڈوں کے اوپر اس کے آفسیٹ آئیں گے سینٹر لین کی مدد سے تو آپ اسی طریقے سے آپ نے یہ تیسری نمبر کا پوائنٹ میں لگا رہا ہوں اور ادھر اسی طریقے سے آپ نے میجننگ ٹیپ کو مروو کر کے سینٹر لین سے دوسری طرف جانے کے بعد آپ نے اس کا بھی سیونٹین فٹ ادھر آفسیٹ آپ نے ادھر اس کا لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے بھائی ایکسس کی بھی چاروں پوائنٹ سیدھ سے لگا دی ہیں سیونٹین فٹ کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میجنگ ٹیپ کے اندر تو اب آپ نے اسی طریقے سے ڈوری رکھنی ہے اور ڈوری رکھنے کے بعد ان لائنز کو آپس میں آپ نے بلا دینا ہے جس طرح آپ نے ایکس ایکسس کی لین لگائی تھی تو یہ آپ نے سینٹر آپ کے پاس پہلے آریڈی لگا ہوا ہے وہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے چونہ لگا دینا ہے تو یہ آپ کی بونڈری وال جو ہوگی موسٹ آؤٹ پوائنٹ وہ آپ کے لگ جائے گی ہمارے پاس تھارٹی فور بائی ففٹی ایٹ فٹ کا یہ پلاٹ تھا اس کے ادھر ہم نے لے اوٹ کرنی تھی تو یہ ہمارے پاس جو ہم نے ابھی بونڈری والز کے جو پوائنٹ سے لگا دی ہیں وہ اسی طریقے سے تھارٹی فور فٹ اور ففٹی ایٹ فٹ کے ہیں تو یہ لینز جو ہماری لگی لگ رہی ہیں یہ آپ کو جو لین نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے سیم تو سیم آپ نے دوسی طرف بھی چونے کی لین آپ نے لگا دینا ہے اسی طریقے سے ان لینز کو اور اس کی بونڈری وال کو اور بونڈری لین کو آپ نے ادھر سے مکمل کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کی ورکنگ کر رہے ہیں اور جیسے اس کی لی اوٹ کرتے جا رہے ہیں اس کی شکل بلکل واضح ہوتی جا رہی ہے اس پلان کی تو یہ ابھی اس لینز لگانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کا ڈیگنل چیک کرنا ہے ڈیگنل چیک کرنے کے میں میں فارمولا آپ کو اس کے در بتاؤں گا کیونکہ ڈیگنل آپ کا ٹھیک ہوئے گا تو آگے آپ کی لی اوٹ چلے گی ہماری فوٹنگز کی اور کالنز کی سارا کوئی انہیں ڈیگنل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ڈیگنل ہمارا ادھر سے آؤٹ ہے بلکل آؤٹ ہے ایک انچ بھی آؤٹ ہے تو آپ اس لینز کو دوبارہ کراس چیک کریں کہ جدھر بھی آپ کو پرابلم ہے گی وہ آپ پرابلم اپنی سالف کریں کیونکہ یہ ہماری فرسٹ لی آؤٹ ہوتی ہے فرسٹ لی آؤٹ کی اندر مرپاس جلتی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے ادھر سے اگر آپ اس کا ڈیگنل ہمارا پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو پوری بیلڈنگ ہماری آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے سب سے پہلے میں آپ کے در سے ہرزینٹر ڈسنس چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمارا پاس ادھر 34 فٹ بن رہا ہے ڈسنس ہمارا پاس اسی طریقے سے دوسری سیڈ والا ڈسنس ہمارا پاس 58 فٹ کا تھا تو سب سے پہلے میں اس کا ڈسنس ٹوٹل چیک کر کے کراس چیک کر لیتا ہوں کہ میں پاس یہ ڈسنس پہلے ٹھیک ہے اگر اس میں پرابلم تو نہیں ہے تو یہ اسی طریقے سے ہم نے پہلا ڈسنس چیک کیا 34 فٹ کا اور سیکنڈ ڈسنس جو تھا ہمارا ادھر 58 فٹ آنا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر ہمارا پاس ادھر اس کا ڈسنس پورا 58 فٹ آ رہا ہے تو یہ ہمارا پاس جو ہم نے کی ہے وہ اپنے پلاٹ کے سیزس کے حساب سے بھی ٹھیک ہے کیا ڈیاغنل کے ساتھ سے بھی ٹھیک ہے تو اس کا اپنے ڈیاغنل چیک کرنا ہے ڈیاغنل چیک کرنے کا طریقہ کار ابھی اپنے کارنر 1 سے لے کے کارنر 2 تک کا x ڈسنس اور اسی طریقے سے کارنر 3 سے لے کے کارنر 4 تک کا y ڈسنس آپ کا سیم تو سیم ہونا چاہیے اس کے لیے آپ نے کلکلیٹر یوز کرنا ہے اور پی او ایل ایکس کوما y آپ نے لینا ہے x ویلیو آپ کی 34 y ویلیو آپ کے پاس 58 ہے تو آپ نے اسی طرح شیفٹ پی او ایل کر دینا ہے کلکلیٹر کے اندر 34 لکھنے کے بعد شیفٹ کوما لگانے اور 58 جو ہمارے پاس y ویلیو ہے اس سے آپ نے اس کو رکھنے کے بعد پریکٹ کلوز کر کے is equal to کر دینا ہے تو 67.230 ہمارے پاس ڈیاغنل کی ویلیو آ جائے گی اسی طرح میں آپ کو دوبارہ کر کے بتاتا ہوں شیفٹ پی او ایل کر دیں 34 شیفٹ کوما کر دیں اور 58 ویلیو آپ نے دے دینی ہے اور انٹر کر دیں تو ہمارے پاس جو ڈیاغنل کی ویلیو آئے گی 64.230 آ جائے گی تو آپ نے اس کو لکھنے لینا ہے 67 foot 3 inch یہ 0.2309 ڈگریبن 3 inch ہی بنتا ہے تو ہمارے پاس جو ڈیاغنل کی ویلیو آنے چاہیے x اور y کی 67 feet اور 3 inch آنا چاہیے تو اس طرح آپ یہ plan کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پاس x x اور y کی ویلیو آپ کو پاس سیم ٹو سیم 67 feet اور 3 inch آنی چاہیے اسی طرح corner 3 اور corner 4 کی ویلیو 67 feet اور 3 inch یہ آنی چاہیے تو اسی طرح سے یہ آپ نے ادھر side کو پر ابھی ہم نے measurement کرنی ہے اور یہ ڈیاغنل آپ کا پورا exact آنا چاہیے اگر ڈیاغنل کے اندر فرق ہوئے گا تو آپ نے پوری layout دوبارہ کرنی ہے تو ہم اس کا ڈیاغنل چیک کرتے ہیں آپ نے ساری layout کرنے کے بعد سب سے پہلے ڈیاغنل چیک کرنا ہے ڈیاغنل آپ کا ٹھیک ہے تو آپ نے آگے working کرنی ہے نہیں تو اگر ڈیاغنل کے اندر آپ کا فرق آئے گا تو آپ نے layout کو دوبارہ کرنا ہے تو یہ آپ ادھر سے ہم اس طرح یہ دیکھتے ہیں مرپاس ادھر 67 feet اور three inch آرہا ہے پورا کا پورا یہ ایک سیٹ سے مرپاس exact ہے اسی طریقے سے آپ نے measurement corner three اور four کے درمیان کرنی ہے same to same اسی طریقے سے اور یہ ڈیاغنل آپ نے ہر صورت میں بالکل equal آپ کہانا چاہیے اس کے اندر آپ کے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے یہ ڈیاغنل کو آپ one sided ہم نے چیک کیا تو وہ six to seven feet وہ three inch آئی اور اسی طریقے سے ہم اس کی دوسری side کی value کو چیک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 67 feet اور three inch پوری آئی تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا layout ادھر بالکل perfect ہے اور بالکل accurate ہے اس کے آگے ہم اپنی footings columns کی layout مکمل طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں اب آگے کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے اس کی x line y line لگائی اس کے بعد اس کے corner سے لگانے کے بعد ان کی layout کر دی ڈیاغنل چیک کیا اب اس کے بعد یہ سی ٹو کالم ہمارے پاس ہیں یہ corner والے columns اس کی میں layout ادھر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا یہ سی ٹو کالم ہے اس کا section آگے detail میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا section یہ نیچے یہ آپ کو ادھر اس کا section نظر آ رہا ہے سی ٹو کالم کا اس کا size one fit اور six inch ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر تو ابھی ہم نے اس کے اندر one fit اور six inch لگا دینے آپ کے باقی ان columns کی layout جب آپ کریں گے تو آپ کے اپنے working space کا ساپ رکھنا ہے جو working space آپ کو rank اندر دی گئی ہوگی اسی طریقے سے آپ نے ایک section کے اوپر one fit اور six inch انچی tape کی مدد سے لگانا ہے اور نشان لگا دینے پہلے corner کے اوپر ہم نے چار corners کے مار کرنے ہے اسی طریقے سے آپ نے اس move ہو جانا ہے second column کے اوپر اوپر آپ نے ادھر سینڈ کی باقی measurement نہیں کرنے کیونکہ یہ same to same distance کے اوپر ہیں تو ہم اس کی marking جو ہے وہ ڈوری کے ذریعے کریں گے ایک ہی line کے اوپر ایک ہی axis کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے آپ نے second corner کے اوپر آنا ہے اپنا اور جو one fit اور six inch کے اوپر آپ نے x axis اور y axis کی line ادھر لگا دینے اسی طریقے سے چونے کے ساتھ اور اسی طرح آپ نے move کر جانا ہے third number corner کے اوپر جو بھی آپ کا outmost corner ہوئے گا next corner درمیان والے جو column ہوئے گے وہ بھی اسی صاحب میں انہی layouts کے صاحب سے ہوئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ third number column میں ادھر c2 کا ادھر layout کر رہا ہوں one fit six inch اس کی dimensions ہیں x اور y value کی اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر fourth number column کے اوپر آ جانا ہے اور اس کی dimensions آپ نے لگا دینی ہے میرے پاس چونکہ size same to same ہے تو اس لیے میں اس کے corner سارے لگا رہا ہوں اور لگانے کے بعد ادھر ڈوری رکھنے کے بعد میں ان کی layout کروں گا اگر column اور fittings کے size اگر الادہ الادہ ہوئیں گے تو پھر ہر column اسی طریقے سے الادہ layout ہوئے گا تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے چاروں corners کے columns بنا دی ہیں ابھی آپ نے ڈوری رکھانی ہے اور پہلا جو edge ہے آپ کا اس کے ساتھ آپ نے دوسرے edge کو ادھر ڈوری کے ساتھ match کر دینا ہے اور اس کے لین کو آپ نے extend کر دینا کالم کے سامنے تک تو یہ میں بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ dead foot کے column ہے لیکن میں پھر بھی اس کے باوجود میں لینس پوری کو پوری لگا رہا ہوں یہ layout میں یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر manual اس کو ملا دیتے ہیں آپ نے manual کسی چیز کو نہیں ملانا یہ آپ کے starting والی layouts ہوتی ہے اس کے اندر کسی قسم یہ غلطی نہیں ہوتی اسی طریقے سے آپ نے وائی value کو آپ نے لگانا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے columns کا جو ڈبائے وہ بن گیا ہے اسی dimensions کے ساپ سے اسی طریقے سے آپ نے اس کی دوسری طرف چلے جانا ہے اور اس کی اس لی لینس کو آپ نے ادھر لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈوری پوری کو پوری رکھا رہا ہوں اس کے اوپر اور اس کے اندر میں اسی طریقے سے layout کر رہا ہوں columns کی آپ نے بھی جب بھی layout کرنی ہے اگر آپ کے same dimensions کو پر column ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے بشک وہ چھوٹے column ہوئے یا بڑے column ہو تو آپ نے ان کی line ڈوری کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ نے ان کی layout کرنی ہے ساری تو یہ اس طریقے سے تھوڑا سا time زیادہ لگتا ہے لیکن اس میں کوئی شوالی بات نہیں اگر آپ ان کے x y چھوٹے columns کی بھی لگائیں گے تو آپ کا time اتنا ہی لگے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے columns ادھر complete ہوتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے میرے پاس یہ three اور four columns ہیں c2 کے تو اسی طریقے سے ڈوری رکھانے کے بعد میں نے ان کے columns کے ڈبے بنا دیئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بھی working کرنی ہے تو یہ میری ویڈیو امید ہے لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے layouts کے جو problems ہیں وہ سارے solve ہو جائیں گے تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں column one ہم نے لگایا c2 کا اسی طریقے سے یہ second corner کا c2 column اور fourth column third column اور fourth column آپ نے اسی طرح کرنا ہے جو extra layers لگی ہوئی ہیں اس کو آپ نے اس سے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ہم نے آپ نے columns کی layout اس طرح کرنی ہے اسی طریقے سے آگے ہمارے پاس اس کی fittings کی ہم نے layout کرنی ہے ادھر آپ کے سامنے ادھر یہ fittings نظر آ رہی ہیں f1 لکھا ہے f1 کا مطلب یہ fittings c2 کا c کا مطلب تھا column اور f کا مطلب ہوتا ہے fittings تو اسی قسم کی ڈرائنگز maximum use ہوتی ہیں اس کی descriptions ہو زیرہ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی columns کی footing کی x-axis سے لگانی ہے جس کی dimension اور اس کے بعد grade three کے اوپر ہمارے پاس y-axis ہے footing کی اور two number grade کے اوپر ہمارے پاس second column کی y-axis تو ہم نے ایک x-axis لین لگانی اور two y-axis کی لین تو ہمارے پاس جو y-axis کی لین کے dimension دہا رہی ہے nine inch اور ten foot two point five inches ہیں تو اس کو آپ total آپ plus کر دیں گے تو ten feet اور eleven point five inches بن جائیں گے اسی طرح center کا distance اوپر nine foot اور ڈیڑھ inch ہے تو یہ اپنے distance ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس x-axis کے لیے five feet six inch کا side کے اوپر آپ کو distance نظر آ رہا ہے ادھر تو آپ نے اس کو divided by two کر دینا ہے تو یہ two feet اور nine inches بن جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے ایک ہماری ادھر x-axis کی لین لگیں گے اور two ہماری y-axis کی لین لگیں گے اس rank کے ساب سے جو fittings ہم نے ابھی layout کرنی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے rank کو study کر لینا ہے اور study کرنے کے بعد ان کی لین کو آپ نے side کے اوپر draw کرنا ہے تو side پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس corner سے لے کے drawing کے اندر جو میں نے پیچھے آپ کو دیکھائی ہے ten feet اور eleven point five inches distance تھا پہلا میرا تو آپ نے اسی طریقے سے پہلا corner کے اوپر لگا دینا اور اسی طریقے سے تھوڑا سا آگیا آنے کے بعد تقریبے جہدھر آپ کی columns کی footings بنتی ہیں اس جگہ تک آپ نے وہی offset آپ نے دوبارہ لگا دینا ہے آپ نے اپنے y-axis کے against تو یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ادھر اس کے دونوں points draw ہو گئے ہیں اسی طرح میرے پاس next footing جو تھی ہے آگے والی اس کا distance تھا nine feet اور ڈیڑھ inch تو میں نے یہی distance ادھر آگے continue کر دینا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے پاس پہلا point ہم نے لگا دیا ten feet اور eleven inch کا اس سے آگے ہم نے اس کو continue کر دینا ہے nine feet اور ڈیڑھ inch کے اوپر اور ادھر x-axis کے اوپر لین لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے پیچھے آنا ہے دوبارہ اور جو ہم نے اپنی end point کے اوپر جو ہم نے پہلا point لگا تھا ادھر سے ہم نے nine feet اور ڈیڑھ inch کے اوپر ادھر نشان لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں fittings کی y-axis کی جو لائن نے وہ لگ گئی ہے مر پاس ادھر تو آپ نے اب ادھر سے ڈوری رکھنی ہے اور ڈوری رکھنے کے بعد ان کے y-axis کے fittings کے center آپ نے ادھر لگا دینے ہیں دونوں fittings کے y-axis آپ نے ادھر mark کر دینے ہیں تو یہ آپ نے ادھر اس کو ڈوری رکھا دینی ہے اور ڈوری رکھانے کے بعد ادھر اسی طریقے سے اس کی center line fittings کی جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہم نے ادھر draw کر دیئے آپ کے سامنے اسی طریقے سے second fittings کی line کو آپ لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ نے y-axis کو لگانا ہے y-axis کا distance تھا ہمارے پاس two feet اور nine inch تو آپ نے ادھر سے center line کے اوپر آپ نے x-axis کے against آپ نے پہلی جو fitting لگائی تھی اس کے اوپر two feet nine inch کے اوپر ہم نے ادھر نشان لگا دینا ہے اس کی center line کا تو یہ ہمارے پاس اس کی x-axis آ جائے گی اس کے دو point سامنے لگائے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے ڈوری رکھ کے ان کی line کو خوڑا پیچھے تک extend کر دینا ہے اور extend کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے اپنی x-axis کی line لگا دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم arc کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم ادھر اس کی marking side کو پر کر چکے ہیں ہمارے پاس reference موجود ہے تو ہم نے یہ اس کے offset لے کے اور ان کو لگایا ہے اس کے لگانے کے بعد ہم اس کا diagonal check کر کے اس کو cross check کر لیں گے تو یہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی footing once کی x اور y lines اور اسی طریقے سے footing two کی x اور y lines ہمارے پاس لگ گئی ہیں یہاں ابھی آپ اس کے typical section کے اوپر ہمارا fitting کا جو distance ہے وہ five feet six inch ہے اس کے بعد six six inch کی ہمارے پاس line ہے تو یہ ہمارے پاس total distance بن جائے گا six feet اور six inch تو آپ نے اس کو divided by two کر دینا ہے اور سائڈوں کے اوپر آپ نے three feet three inch کے اوپر آپ نے لینس لگانی جس طرح یہ plan کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر تو یہ center line x اور y ہم نے لگا دی ہیں اور x اور y line کے اوپر ادھر آپ نے three feet three inch center line سے لینا ہے x access کے اوپر بھی اور y access کے اوپر بھی آپ نے same to same یہی distance لینے اور یہ ہماری footing one کا size ہے تو یہ آپ نے three feet three inch آپ نے چاروں سائڈوں کو پر ادھر سے لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں center line سے آپ نے اپنے x access کو پر پہلے آ جانا ہے three feet three inch کی لینے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے amazing tape کو آپ نے extend کر دینا ہے اور total distance ہمارے پاس تھا six foot six inch آپ نے ادھر six foot six inch کو اوپر کھولنے کے بعد ادھر سے دوسری line اس کی لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے opposite side کو پر آ جانا ہے اور maximum distance آپ نے same to same یہی three point three feet اور three inch آپ نے اس کا center رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے start اور add کے اوپر آپ نے دونوں سائڈوں کو اوپر اس کی marking کار دینا ہے ادھر three feet three inch لگانے کے بعد آپ نے zero والی side کے اوپر ادھر آپ نے chuner لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے second جو ہمارے پاس آیا ہے six feet six range کے اوپر تو آپ نے ادھر اس کی y access کی لین لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری y access کی لین لگی ہے اور same to same اسی طریقے سے ہم نے آگے بھی working کرنی ہے اور اس کے ادھر center سے لے کے اور دوسری side والا جو ہمارے پاس distance تھا وہ بھی three feet اور three each ہم نے ادھر mark کرنا ہے x access کے against وہ آپ نے ادھر سے چاروں sideوں کے اوپر same to same اسی طریقے سے یہ points ادھر آپ نے لگا دینا ہے یہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ بالکل same to ڈرینگ کے ساپ سے اسی طریقے سے working ہو رہی ہے اور پورے پورے رہز رہزہ points آنے لگیں گے اور لگانے کے بعد آپ نے ان points کو آپس میں ملا دینا ہے اب یہ آپ کے ہماری y access کی lines ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے ملا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی x access کی line جو ہم نے three feet three inch کی لگائی ہے ان کو آپس میں ملا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس x access کی line تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہلی footing کی layout ادھر complete ہو گئی ہے اسی طریقے سے آپ آگے آ جائے اور same to same یہی process کیونکہ ہمارے پاس distance وہی ہے تو three feet three inch کا تو آپ نے ادھر سے center line کے اوپر سے zero x end پہ کر دینا ہے ایک center کے اوپر آپ نے three feet three inch کھولنا ہے اور ادھر end کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا six feet اور six inch کی اوپر آپ نے نشان لگا دینا یہ ہمارا center line سے تھوڑا سے اندر آیا ہے اس لئے یہ آپ کو پاس ادھر آپ کو double lines ریزر نظر آئے گی تھوڑے سی لیکن اس کے لیے problem والی بات نہیں ہے یہ line جو center والی ہے جو extra lines ہوئیں گی اس کو بعد بھی ہم نے ختم کر دی رہا ہے تاکہ جس time بندہ نے اس کی exhibition کرنی ہے تو اس کو problem نہ ہو اور اس کو layout بالکل صاف ملے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی پوری layout سے ان کی ہم نے بنائی سب سے پہلے ہم نے ان کے x axis y axis لگانے کے بعد ان کے lines کو ہم نے ادھر drag کیا drag کرنے کے بعد اس کی footings کی ابھی ہم layout کر رہے ہیں تو آپ نے same to same وہی method three feet three edge کے اوپر آپ نے اس کے x axis کی line لگا کے ان کو cross بنا دینے ہیں یہ بھی امید کرتا ہوں ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کافی informative ویڈیو ہے اور بہت ہی important topic layout کا layout manual طریقے سے اگر آپ کے پاس third o light نہیں ہے motor station نہیں ہے تو اس کے ذریعے آپ نے کیسے layout کرنی ہے کیونکہ maximum جو چھوٹی sides ہوتی ہیں یہ اس میں اس قسم کی problems آتی ہیں ان کے پاس نہ third o light ہوتی ہے اور نہ position وغیرہ تو سارا کام manual کرنا ہوتا ہے house buildings کے چھوٹے موٹے projects کے اوپر آپ نے manual layout کرنی ہے تو آپ نے manual layout same to same اسی process کے ذریعے اسی method کے ذریعے آپ نے کرنا ہے اور آپ نے یہ process سارا کا سارا دیکھا ہے اور اس کو آپ نے follow کرنا ہے اور اس کا کام آپ نے کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیوز کو آپ لائک کریں اور اس کو share کریں اور آپ کو جس قسم کی بھی ویڈیو آپ کو چاہیے فیلڈ ورک کے حوالے سے اس کے مطلق آپ مجھے بتائیں تو میں اس اسی topic کے اوپر آپ کو ویڈیوز بنا کے بتاؤں گا اور آپ کی problems جو ہوں گے ان کو میں solve کروں گا ایسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا layout ادھر complete کر لیا layout complete کرنے کے بعد آپ نے اس کا diagonal check کرنا ہے diagonal check کرنا کا method میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں ادھر سے آپ اگر آپ کے پاس وہ method آپ use نہیں کرتے تو لیکن آپ نے ادھر سے just یہی دیکھ لینا ہے کہ آپ کو دونوں سائیڈوں کے اوپر جو distance آ رہے ہیں وہ برابر ہیں تو یہ آپ کی layout بلکل اوکے ہے تو جس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر میرے پاس ان کے distance بلکل ٹھیک آ رہے ہیں accurate آئے ہیں سارے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے ساری diagonal اس کے ٹھیک ہیں اور میری layout پوری کی پوری اوکے ہیں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے ان کے layout کرنے کے بعد آپ نے diagonal ضرور چیک کرنا ہے diagonal چیک کرنے کے بعد آپ نے exhibition یا جو بھی activity start کرنی ہے وہ آپ کریں اگر آپ کے diagonal کے اندر فرق ہے تو آپ یہ ساری layout دوبارہ کر لیں تھوڑا سا times میں مزید لگ جاتا ہے لیکن اس میں کوئی problem والی بات نہیں ہوتی کل کی پرشانی سے آج کی محنت بہت بہتر ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پوری layout میں میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے کیسے start سے اس کی x axis y axis کی land کو لے کے چلنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی boundary wall کو layout کیا اس کے بعد ہم نے ان کے sides columns کو layout کیا کیسے کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد کیوں کی fitings بغیرہ کی پوری ایک general قسم کی layout کر کے آپ کو بتائی ہے تو یہ آپ کو arc اور cost کا طریقہ پسند آیا ہوگا اسی طریقے سے یہ آپ اپنا کام کریں field work کے ساب سے جدھر بھی آپ کام کریں گے جو بھی fitting ہے layout ہے foundation ہے مارکنگ ہے اس کی same to same اسی طریقے سے مارکنگ ہوتی ہر جگہ کو پر tour station یا third o light use نہیں ہوتا میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ